بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب کہہ کیا رہے ہیں اور اگر یہ آڈیو سچ ہے اور یہ چیز ایک حقیقت ہے تو پھر ہم اس تباہی کو پہنچ چکے ہیں جس کو ہمیں کبھی نہیں پہنچنا چاہیے تھا اگر یہ سچ ہے تو پھر اس ملک کے اندر کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے کیونکہ ایک میمبر قومی اسمبلی ہے ان کا نام ہے ساد اللہ بلوچ مبینہ طور پر یہ ان کے بھائی ہیں جنہوں نے یہ میسج کیا ہے اب ذر آپ میسج سنیے حماد حضر صاحب نے اس کو پوسٹ کیا ہے ایکچولی ایم ایم اے کے بھائی جو ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں یہ سنیے یہ آپ نے آڈیو سنی یہ آڈیو آپ ایک دوار پھر سنیں اچھا جی یہ جو آپ نے بھی سنا اور میں نے آپ کو یہ آڈیو سنائی یہ سوشل میڈیا پر اس وقت بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ سراپا اعتجاج ہے کہ ایک بیٹی اور ایک بیوی اور ایک خالہ یہ تین لوگ جو ہے گھر کی تین خواتین کے بارے میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے نامعلوم لوگوں نے ان کو اغواہ کر لیا ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر یہاں پہ عراقین قومی اسمبلی اپنی اسمبلی کے اندر محفوظ نہیں ہے تو پھر باہر پاکستانی کیا محفوظ ہوں گے اگر یہاں پہ عراقین قومی اسمبلی کے فیملیز جو ہیں ان کے گھر کی خواتین محفوظ نہیں ہیں تو باقی گھروں کی خواتین کیسے محفوظ ہوں گی خیبر پکتونکہ کی اسمبلی میں الگ شور بچا ہوا ہے وہاں پہ رولا پڑا ہوا ہے ایک کے بعد ایک تقدیر ہو رہی ہے لوگ ایک کے بعد ایک اپنا دکھ سنا رہے ہیں جس کے اوپر جو بیٹی ہے وہ سب بتا رہا ہے اس کے بارے میں میں بات کر رہا ہے لیکن پہلے در آپ یہ دیکھیں قومی اسمبلی میں جو ہوا سانحہ 9 سپتمبر اور 10 سپتمبر یعنی یہ 9 سپتمبر کو اس کا آغاد ہوتا ہے 10 سپتمبر تک یہ جاری رہتا ہے اس میں پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بند کی گئی اور بجلی بند کرنے کے بعد چند گاڑیاں میڈیا نے دکھائیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو گئی اور اس کے بعد پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر موجود پاکستان تحریک انصاف کے اراکینے اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا ان تمام کے پروڈیکشنز آرڈر جاری کروا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تحریک انصاف اس کے اوپر اعتجاج کر رہی ہے لیکن کچھ عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں یعنی آج بلاول ذرداری آئے وہ اس کی مضمت کرنا بھی چاہ رہے تھے کر بھی نہیں پا رہے تھے دیکھیں پیپس پارٹی کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پیپس پارٹی کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک جھوٹا لیبل لگایا ہوا کہ ہم سب سے زیادہ جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنی مار انہوں نے سندھ میں ماری پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اتنی تو پنجاب میں بھی نہیں پڑی پنجاب میں تو کارکن نکلتے ہیں یہاں گرفتاریاں ہوتی ہیں بعض جگہ پر کارکن کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جو انہوں نے علیم خان کے ساتھ کیا جو انہوں نے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھڑوانے کے لیے تحریک انصاف کے جو ایمنیز تھے یا جو عراقین تھے ان کے ساتھ جو جو ظلم کیا وہ سارا کوئی ریکارڈ کا حصہ ہے اور ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ صرف اور صرف سندھ کے اندر جب یہ آٹھ سپتمبر کا جلسہ ہوا ہے اسلام آباد میں تو سندھ کے اندر گرفتاریاں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی باقی جگہ سے اس طرح گرفتاریاں ریپورٹ نہیں ہوئیں اسلام آباد میں بعد میں بہت گرفتاریاں ہوئیں لیکن سندھ میں گرفتاریاں ہوئیں تھی تو پیپس پارٹی بلکل جمہوری جماعت نہیں ہے بیندزیر بھٹو کی تلاش میں لوگ بلاول تک پہنچے لیکن یہ بلاول زرداری ہیں یہ بیندزیر بھٹو کی طرح نہیں ہے اور جو ان کے اندر بیندزیر بھٹو کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ان کو ناکامی ہوگی بیندزیر بھٹو آپ کو کہیں اور ملنی تھی آپ غلطی سے زرداریوں کی فیملی میں آگئے اور یہاں پہ آپ کو بیندزیر بھٹو نہیں ملے گی بلاول زرداری آج بھی سکور سیٹل کر رہے تھے یعنی اتنا ظلم اور جبر جو اس دار میں ہوا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی خاص طور پر جمہوری سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کے ذران تو ایسا کبھی نہیں ہوا ایونڈ ڈکٹیٹرز کے عدوار میں بھی ایسا نہیں ہوا جیسا بلاول زرداری اور شہباز شریف نے مل کر اس قوم کے ساتھ کیا ہے جیسا نواز شریف اور آصف زرداری نے مل کر اس قوم کے ساتھ کیا ہے جیسا مریم نواز اور آصفہ زرداری نے مل کر اس قوم کے ساتھ کیا ہے اور باقی ساری جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں بارال ایک طرف جو ہے سپیکر آیاز صادق وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے اور اس کی انکواری ہونی چاہیے اس کی اوپر کاروائی ہونی چاہیے کاروائی کے طور کے اوپر انہوں نے ابتدائی طور پر یہ کیا کہ اپنے عملے کے جو اسمبلی کا عملہ ہے ان کے پانچ لوگ سارجنٹ سمیت پانچ لوگ ان کے جو ہیں یعنی بعد میں آگے وہ اپنی تنخواہیں بھی لے لیں گے ان کو تو اڈوانس تنخواہیں ملتی ہیں ان کو تو بونسز ملتے ہیں کیونکہ یہ خدمت کرتے ہیں بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی بارال سپیکر نے عملے کو پانچ افراد جو ہیں ان کو چار ماہ کی چھٹی پر بھیج کے انہوں نے سمجھا کہ ان کی کاروائی پوری ہو گئی ہے دوسری جانب آپ غور کریں کہ یہ لائٹیں کیوں بند کی گئی پارلیمنٹ کی اس کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ لائٹیں بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اندر داخل ہوئے وہ پہچانے نہ جا سکے ان کے ہاتھوں میں ٹارچز تھی ان کے چیروں پر مارکس تھے انہوں نے بڑے آرام سے جا کے لوگوں کو پکڑو اور پکڑ کے لئے جا کے بند کر دیا اب جو پاکستان طریقہ انصاف کے ایمینے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ان میں ایک ایمینے نے بڑا کھل کر الزام لگایا کہ انہیں آئی ایس ای کے لوگوں نے یہ حلہ بول کے گرفتار کیا ہے آئی ایس ای کے لوگوں نے ہی ان کو حراست میں لیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے ساتھ یہ سارا ہمارا معاملہ ہوا ہے یہ ان کا کلیم ہے ان کا یہ دعویٰ ہے یہ میمبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جنہوں نے عدالت پیشی کے موقع پر یہ دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت حجد عطا کر رہے تھے جس وقت ان کے اوپڑ یہ اٹیک کیا گیا انہیں گرفتار کیا گیا تو یہ لڑائی کا ایک نیکسٹی لیول ہے جو اس وقت چل رہا ہے اچھا ایک دنو آیاز ساتھے کہہ رہے ہیں جی چارٹر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ کر لیا جائے میں آپ کو اس کا ریزن بتاتا ہوں ریزن اس کا یہ ہے کہ تمام ایمین ایز ڈر گئے ہیں جن کا تعلق پیپس پارٹی سے ہے جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے جن کا تعلق ایم کی ایم اور باقی جماعتوں سے ہے وہ سارے ڈر گئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو ایک واحد لیمٹ تھی ہماری ایک واحد جگہ تھی جہاں پہ ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے تھے کہ یہ ہماری پارلیمنٹ ہے یہ سپریم ہے اس کے اندر کوئی نہیں گسے گا تو اس کے اندر لوگ گس گئے اور گسنے کے بعد انہوں نے منمانی بھی کر لی تو سارے ڈرے ہوئے ہیں نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو میری اطلاع کے مطابق پی ایم ایل این اور پیپس پارٹی کے سینئر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اتنی بڑی زیادتی ہوگی ہے کہ اس کا عائمدہ کے لیے رستہ روکنا پڑے گا انہوں نے سر جوڑے اور فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک چارٹر آف پارلیمنٹ دوبارہ کر لیں یہ جو آئیڈیا ہے یہ ایاز صادق صاحب نے دیا انہوں نے کہا جی سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر چارٹر آف پارلیمنٹ کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں یہ بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا اس کا قانون پہلے بنا ہوا ہے صرف اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہونا تھا اب یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ایک نیا چارٹر آ گیا تو پچھلی باتیں بھول جائیں آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا تاکہ ہمارے خلاف کوئی ایسی کاروئی نہ ہو یہ سارے خوف زدہ ہیں ٹیک ہے بیٹھ جائیں دوبارہ بات کر لیں لیکن اس واقعے کے اندر اب یہ اعتضاد حسن صاحب نے مطالبہ کیا انہیں نے کہا یہ پارلیمنٹ کی تاریخ کا سب سے گھنونہ اور بدترین دن تھا سیاہ دن تھا تو یہ جو لوگ بھی اس کے لئے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف برپور کاروئی ہونی چاہیے جتنے بھی لوگ پاکستان میں ڈموکرسی کو پسند کرتے ہیں یا جتنی بھی جمہوری آوازیں ہیں وہ ساری اٹھ رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا سانعہ ہے جو ہوا ہے نو سبتمبر کی رات اور دس سبتمبر کی صبح یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ساری رات نو اور دس سبتمبر کی رات میں یہ جو کچھ ہوتا رہا یہ انتہائی غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اور یہ حتک ہے عوام کی پچیس کروڑ لوگوں کا وہ ہاؤس ہے لوگ ووٹ ڈال کر وہاں پہ اپنے عراقین کو بھیجتے ہیں اور یہ سب سے محفوظ جگہ تصور کی جاتی ہے جس میں کوئی لاؤ انفورسمنٹ کسی صورت بھی گھس نہیں سکتی لیکن وہاں پہ یہ کاروائی ہوئی ہے اب اس کے بارے میں جو الگاتار سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ دو لوگ ہیں جو اس کو صرف جسٹیفائی کر رہے ہیں دونوں کی سیٹیں سنتالی والی ہیں ایک خواجہ آصف وہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی خواجہ آصف دب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں الگ الگ انگل سے اور جو انفرمیشن منسٹر ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں یعنی وہ ایک الگی دنیا میں رہتا ہے وہ یہ کہتا ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں پاکستان ٹیلی ویژن کو کارٹون نیٹورک بنا دیا عجیب جیب قسم کے لوگ اس کے اندر بھرتی کرنا شروع کر دی ہیں اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر کام کرتے ہیں اور یہ لوگ لگاتار لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کا گالیاں دینے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو ان کی سینکڑوں ویڈیو مل جائے گی جہاں پہ یہ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں ماں و بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کی حتک کر رہے ہیں سبائیت کو ہوا دے رہے ہیں یہ نواز شریف کی اور مریم نواز کی سیاست کے لیے ملک میں آگ بھی لگا سکتے ہیں تو ان لوگوں کا ایک جتھائے کٹا کر کے ان کو ٹوڑ دیا پاکستان ڈیلی ویژن کہ جناب ان کو وہاں پہنچائیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال میں یہ سبائے انفرمیشن منسٹر کے باقی سارے مانتے ہیں کہ اندر گرفتاریاں ہوئی ہیں یعنی گوھر خان ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اینی شاہد ہوں اور میرے سامنے اندر اس کے بندے گرفتار کی ہیں میں موجود تھا جبکہ آتا آتا رڑ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو اندر آئی نہیں گرفتاریاں دوبار ہوئی ہیں یعنی اس لیول کا جھوٹ اس لیول کا فراڈ کیا کسی نے کوئی انکواری کی ہے کیا کوئی انکواری ہوئی ہے میرے خیال میں اس کی بھرپور انکواری ہونی چاہیے عمر ایوب صاحب نے اس کے اوپر ایک مطالبہ کیا ہے ان کا مطالبہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھانے پر ایجنسیوں کے ڈی جیز کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کے ڈی جیز کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور یہ جب رہ داری زمانت کے لیے گئے تھے عدالت میں وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا پارلیمنٹ سے کس نے لوگوں کو اٹھایا یہ کوئی خلائی مخلوق تھی دلیرانہ انداز میں لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا جمہوریت میں یہ چیز نہیں چل سکتی بس ہو گئی ہے اب ایجنسیوں کے ڈی جیز کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ جناب عمر ایوب صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیریسٹر صیف علیہ امینگنڈاپور صاحب کے ترجمان ہیں ان کی کیابنٹ کا حصہ ہے انہوں نے کہا جالی وزرہ نو میری ڈرامے پر آنسو بہانہ بند کریں اور دس سپتمبر کا ماتم کریں پارزیبان کی بے توقیری پر جالی وزرہ کی ڈٹائی حیران کن اور پریشان کن ہیں بغز عمران اور پی ٹائی میں جالی حکومت اور وزرہ پارزیبان کی بے توقیری پر بھی خوش ہیں جالی حکومت کے جالی اور درباری وزرہ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جالی وزرہ نو میری کے ڈرامے پر مگرمچ کے آنسو بہانہ بند کریں اور دس سپتمبر کا ماتم شروع کریں یہ جناب بیریسٹر صاحب صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے علی محمد خان صاحب نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ پارلیمنٹ پر دعویٰ وفاقی حکومت کی اجادت سے ہی ہو سکتا ہے دیکھیں اب سارے باخبر تھے زرداری صاحب کا وہاں پہ چل رہا ہے بہترین قسم کا عشائیہ لوگ کھانے شانے کھا رہے ہیں دو تھائی ایک سریعت پوری ہونے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں این اس موقع پر پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے بار بار سپیکر کو آگاہ کیا جاتا ہے باقی لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا بلکہ شروع میں ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ سپیکر کی اجازت سے گرفتاریاں کی گئی ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ سپیکر تو اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں تو اب جتنے بھی ایمینیز ہیں ان تمام کی دل کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ نہیں رہی ہم نے چاہے لاکھوں لوگوں کے ووٹ لیے ہیں ہم کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اس پارلیمنٹ میں آ کر پچیس کروڑ لوگوں کا یہ ہاؤس ہے لیکن اس کی عزت کوئی نہیں ہے یہ اب سب کو لگتا ہے دوسری جانب ناظرین آپ دیکھیں شعیب شاہین صاحب کی زمانت ہو گئی یعنی دو دن کی رفتار رکھا نا پھر زمانت ہو گئی اور زمانت کے بعد وہ باہر آ جائیں گے کیا فرق پڑا اس سے یعنی شعیب شاہین صاحب کوئی مختلف آدمی بن جائیں گے یا ان کا اپنا محقف اب بدل جائے گا بھئی وہ ان کا محقف بھی نہیں بدلے گا اور آپ دیکھیں گے وہ زیادہ زوردار طریقے سے اپنی تحریک چلائیں گے اور زیادہ زوردار طریقے سے زیادہ متحرک ہو کر اب وہ سامنے آئیں گے اس نظام کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں وہ باہر آ کر اپنی پارٹی کے ساتھ زیادہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ ان کی گہری وابستگی اپنے کاؤز کے ساتھ یا اپنی پارٹی کے ساتھ یا اپنے لیڈر کے ساتھ ہو جاتی ہے یہ اتنی سی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ اکلمندی کا اندازہ یہاں سے کریں کہ جہاں پہ خیبر پختونخواہ میں علی امین گنڈاپور کے خلاف چھوٹی موٹی بغاوت کہیں پہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اکہ دکہ لوگ جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے یا کہیں کہیں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ ادھر بات کر رہا تھا کوئی ادھر بات کر رہا تھا اور اس طرح کی فوائیں اڑائی جا رہی تھی کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت خیبر پختونخواہ بے اب مشکل میں یہ کہا جا رہا تھا بار 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 اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے تھے اور ایسی خبریں بھی نکل رہی تھی لیکن ایسی اکل مندی کیے کرنے والوں نے جو سلوک کیا علی امین گنڈاپور سے اور پارلیمنٹ کے اوپر اب پوری کی پوری خیبر پختونخواہ سبلی ایک چٹان کی طرح علی امین گنڈاپور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی پر انہیں کہیں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہمارے وزیرحالہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یعنی جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ بہت کم کر کے بتا رہا ہوں خیبر پختونخواہ کے ایم پی ایز جو کہنا چاہتے ہیں ان کو روزانہ روکا جاتا ہے کہ برکیں لگاؤ آگے بت بڑھو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو بار بار یہ ہو رہا ہے لیکن خیبر پختونخواہ کے اندر جذبات بہت زیادہ بڑھک چکے ہیں اور میرے خیال میں ان کو نیچے لانے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ رول آف لاؤ ہے وہ آزادی اظہار رائے ہے وہ ملک میں جمہوریت ہے جمہوری روایات ہیں اس طریقے سے ہی آپ ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں خیبر پختونخواہ کے لوگ اس لیے تو غصے میں نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ کرنا چاہتے ہیں یا خدا نہ خواستہ وہ کوئی علیتگی پسند قسم کے لوگ تو نہیں ہوں تو پاکستان زندہ بات کا ہمیشہ اور سب سے پہلے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کے وہ اتنے ہی بے وطن ہیں جتنے باقی پاکستانی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے آئینی اور قانونی حقوق چھینے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو خیبر پختونکا کی اسمبلی میں بار بار یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اب فضل الرحمن صاحب کی طرف سے دوبارہ ایک سٹیٹمنٹ آیا اور فضل الرحمن صاحب سے ملاقات کی محمد علی درانی صاحب نے ان کا انٹریو کیا نئی بٹ صاحب نے تو انہوں نے بتایا جناب کہ فضل الرحمن صاحب کہلے ہیں کہ میں نے نہیں اس حکومت کا ساتھ دینا کروں تو فضل الرحمن صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہے ان کی پارٹی بھی یہ جانتی ہے حالانکہ اب ایک لالچ بہت بڑا بھی دیا گیا کہ اگر آپ دو تھائی ایک سریعت دے دے تو یہ بھی چیز زیرے غور رکھی گئی ہے کہ ہم گورنر راج لگانے کا طریقہ کار بدل دیں گے اور پھر خیبر پختونکا میں آپ کا گورنر ہوگا اور آپ ہی کی حکومت ہوگی اگر گورنر راج وہاں پر لگ گیا تو حالانکہ پہلے یہ ہے کہ گورنر راج لگائے ہی نہیں جا سکتا آئینے پاکستان کے مطابق جب تک کہ اس صوبے کی اسمبلی اس کی اجازت نہ دے ایک خبر یہ ہے ناظرین کہ اب کیونکہ این ارو ٹو مکمل ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ترامیم کی تھی نیپ کے قوانین میں پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کو دوبارہ بحال کر دیا ہے ان ترامیم کی بحالی کے بعد سب سے پہلے وکیلوں نے جا کے شہباز شریف اور رمضہ شہباز کا جو رمضان شگر مل کیس ہے جو بڑا تکڑا کیس تھا اس فیملی کے خلاف جس کے اندر بہت سارے ثبوت موجود تھے بہت سارے فیک اکاؤنٹ بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو آپ سنتے تھے بار بار جس کے اندر آپ کو نظر آتا تھا فلانے کا اکاؤنٹ کھل گیا کوئی چپڑا سی ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے یہ بڑی لمبی کہانی تھی یہ ساری کہانی ختم کیونکہ وہاں پہ جا کے جناب یہ کہہ دیا گیا عدالت میں کہ کیونکہ ترامیم آ چکی ہیں نیپ قوانین کے حوالے سے لہٰذا جناب نرو ٹو مکمل ہے تو یہ کیس اب واپس کر دیا جائے تو اس کی جناب تیاری شروع ہو گئی ہے اس کی کاروائی شروع ہو گئی ہے جبکہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا وہ سٹیٹمنٹ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ مجھے مرسی کی طرح جیل میں مارنا چاہتے ہیں اور یہ فیصلہ ایک مہینہ پہلے ہوا ہے علیمہ خان کا یہ پیغام پورے پاکستان میں پھیلا دیں تاکہ عوام کو احساس ہو ابھی بھی وقت ہے جاگ جائیں یہ شیر افضل مروض صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے علیمہ خان صاحبہ نے یہ کلیم کیا کہ عمران خان کا کہنا ہے دوبارہ دوبارہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرسی کی طرح مارنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے اور یہ منصوبہ ایک ماہ پہلے بنا تھا باقی چیزیں اپنے بیلاؤں میں بات کرتے ہیں ناظرین یہ کافی لمبا ہوگیا اب تک لیتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ